بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 18 اپرل دو ازار چوبیس ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے بیسی کے لیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف امداد کے باوجود پاکستان کے اندر ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کے وعدوں کے باوجود روہ مالی سال کے دوسری چھ ماہ میں ڈالر دو سو نبوے سے پین سو روپے سے اوپر جانے کا امکان ہے مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو بیاسی روپے تک جا پہنچی ہے جس کی مین ریزن پاکستان کی ریمیٹنس میں کمی اور اید کی چھٹیوں کے بعد لیٹر آف کریڈٹ یعنی ایلسیز کھلنے کے وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے یعنی پاکستان کے اندر ڈالر جو ہم نے کم کیا ہوا تھا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ایلسیز بند تھی اور پوری پچیس کروڑ کی عبادی میں یہ ریمیٹنس تھلائے جا رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو پاکستان کی محشت یا حکومت نے بلکل کنٹرول کر دی ہے اور بلکل جی پاکستان کے اندر ہم سود بھی لے رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری محشت سی فاتحوں میں ہے اور پاکستان کے محشت میں بہتر ہو رہا ہے دیکھیں جی معاشی محاری یہ کہتے ہیں جی عید کے بعد ریمیٹنس میں کمی ہوئی ہے ایک ارب ڈالر مالیت کی یورو بانڈز کی ادائیگی کی ہے پاکستان اور عید کی چھوٹیوں کے بعد ایلسیز کھولنے کے وجہ سے ڈالر کی ڈمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گی ہے ایکسپورٹرز کی طرف سے اب پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس آٹھ ارب ڈالر کے زخائر موجود ہیں جو تقریباً دو ماہ کی ایمپورٹز کے لیے کافی ہیں آپ کے آٹھ ارب ڈالر آپ کے صرف دو ماہ کا خرچہ چلا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم باتیں کتنی بڑی بڑی کر رہی ہیں کہ ڈالر کی تو ووٹ لگ گئی ڈالر کا یہ ہو گیا ہم دشمن نہیں ہیں پاکستان کے جو سٹیٹس کے اوپر بات کریں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم بالکل حقائق کے اوپر بات کریں تھوڑا سا کڑویں ہیں زبان کے لیکن یہ جو کڑواہٹ ہے نا اس میں آپ کو سچے پاکستانی کی خوشبول نظر آئے گی پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس آٹھ ارب ڈالر کے زخائر موجود ہے جو تقریباً دو ماہ کی ایمپورٹز کے لیے کافی ہیں اور آئی ایم ایف سے کرس کی قسط ملنے سے پاکستانی کا روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا نو ڈاؤٹ لیکن کیوں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس دوسری دنیا کے پاس جانے کا موقع مل جائے گا پیسے لینے مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے بھی مل جائیں گے روپیہ بھی آپ سٹیبل کر لیں گے انفلیشن کو کیسے کم کریں گے آپ بائیس فیصد کی شرح سود کو کیسے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ چیزوں میں تھوڑی سی development ہے ان چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے یا تو آپ شرح سود کو لیں بارہ فیصد پہ مہنگائی کو آپ لیں آٹھ فیصد پہ ڈالر کو آپ لیں دو سو بیس پہ آپ کے ملک کے اندر investments آ رہی ہوں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے اندر امریکہ آگے investment کریں آپ کے ملک کے اندر overseas پاکستانی آ کے factories لگائیں آپ کے ملک کے اندر overseas پاکستانیوں کا اعتماد بڑھے پھر آپ بات کریں روہ مالی سال کی دوسری چھے ماہ میں ڈالر دو سو نوے سے تین سو چالیس روپے جانے کا امکان ہے اور روپے کو دباؤ سے بچانے کے لیے پاکستان کو imports میں احتیاط سے کام لینا ہوگا اگر آپ اپنی imports کو control نہیں کریں گے خود چیزیں نہیں بنائیں گے تو US dollar dollar versus rupee dollar rate dollar prices US dollar US dollar rate یہ آپ کا cap ہونے کے باوجود ایک نہ ایک دن بوم کرے گا اور پھر ساری جو پچھلے ریکارڈ تھے وہ توڑے گا تو بات یہ ہے کہ بہت ساری لوگ جو criticize کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں تو بھائی اس چیز کو سمجھے 25 billion dollar ہم نے واپس کرنا ہے 2024 میں آپ سمجھے کہ 8 ارب dollar آپ کے پاس ہے 5 ارب dollar آپ کو سعودیہ نے دے دیئے 2 ارب dollar آپ کو world bank آپ کو جتنے بھی dollar ملیں لیکن آپ کو 25 billion واپس کرنا ہے اس سال میں اور 3 سال میں آپ کو 75 billion dollar کا کرز واپس کرنا ہے اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کس بات کے اوپر claim کریں کہ ہماری محشت بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ محشン 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 بیشن موسیقی